بارگاہ ممدو میں چند اچھار حاضر کر رہا ہوں حضور ارز کرتا ہوں شہر خاموش کی وحشت چونکہ آپ حضرات شیر سماعت فرماتے ہیں اور لکھنوں کی محترم و محتبر سماعتوں پر پورا یقین کم از کم مجھے تو ہے سماعت سمائیے گا کہ شہر خاموش کی وحشت ترا رستہ دیکھے شہر خاموش کی وحشت ترا رستہ دیکھے میری آنکھوں کی تماظت ترا رستہ دیکھے آشیر دیکھیں گے میری آنکھوں کی تماظت ترا رستہ دیکھے میری آواز بھی کشکول لیے پھرتی ہے میری آواز بھی کشکول لیے پھرتی ہے میرے ہر لفظ کی غربت تیرا رستہ دیکھیں خوشہ سماد بہت مشکور خوشہ سماد بہت میری آواز بھی کشکول لیے پھرتی ہے میرے ہر لفظ کی غربت تیرا رستہ دیکھیں شیر سماد رمایہ فضلات کہ مسجدوں میں بھی عذا ہوتی ہے تیری خاطر مسجدوں میں بھی عذا ہوتی ہے تیری خاطر اور عذا خانوں میں منت تیرا رستہ دیکھیں مسجدوں میں بھی عذا ہوتی ہے تیری خاطر اور عذا خانوں میں منت تیرا رستہ دیکھیں اب یہ شیر سماد سماد یہاں سے بابو لہواج کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں مسجدوں کی مشک میں ساتوں سمندر کو ابھی بھرنا ہے مشک میں ساتوں سمندر کو ابھی بھرنا ہے کب سے ایک شیر کی حسرت تیرا رستہ دیکھیں مشک میں ساتوں سمندر کو ابھی بھرنا ہے کب سے ایک شیر کی حسرت تیرا رستہ دیکھیں کب سے ایک شیر کی حسرت تیرا رستہ دیکھیں یہاں سے آخر کلام میں حاضر کر رہا ہوں یہ بھی بارگاہ میں کیونکہ سرکار نے بھی حکم دیا ہے لہٰذا سماد سرما یہ بھی ایک شکوہ ہے شاید کسی قابل جرار بھی آرز کر رہا ہوں کہ دشت غربت ہے شکستہ ہے چراغِ ہستی دشت غربت ہے شکستہ ہے چراغِ ہستی اور ماحول بھی ہے دل کو ستانے والا دشت غربت ہے شکستہ ہے چراغِ ہستی اور ماحول بھی ہے دل کو ستانے والا آبھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا آبھی جاؤ آبھی جاؤ کی بہت دیر ہوئی جاتی ہے آبھی جاؤ کی بہت دیر ہوئی جاتی ہے ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا آخر کلام میں وہ زحمت تمام ایک بہت سلمت کا سارا دے ہیں حضرات آرز کر رہا ہوں دیکھیں گے شاید کسی قابل ہے وہ کہ خسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک مطلع براہ مطلع سماعت فرمہ یہاں سے اشار دیکھیں گے یہ بھی مندو سے متعلقی ہے کہ خسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک سجایا جائے گا شہکہ ازا خانہ قیامت تک اب یہاں سے شرط سمجھ سمجھیں گے سجایا جائے گا شہکہ ازا خانہ قیامت تک آرز کر رہا ہوں کہ یہ ممکن یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپا جائے رہے گا پرچمِ عباس کا سایہ قیامت تا یہ ممکن ہی نے سجائے سجائے جائے گا شہکا براہ مطلب کر دیا سماس رمائے یہاں سے اشار کہ سجائے جائے گا شہکا ازا خانہ قیامت تک حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپا جائے رہے گا پرچمِ عباس کا سایہ قیامت تک شہر سماس رمائے جہاں جہاں سگاتوں کہ فقط ایک رات کی محلت یہاں پر ہر بناتی ہے آس کرنا بھلال بھائی کہ فقط ایک رات کی محلت یہاں پر ہر بناتی ہے ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک خوشتے سما فقط ایک یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے تازیے پر دھوپا جائے رہے گا پرچمِ عباس کا سایہ قیامت تک فقط ایک رات کی محلت یہاں پر ہر بناتی ہے ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک فقط ایک رات کی محلت فقط ایک رات کی محلت یہاں پر ہر بناتی ہے ذرا سوچو ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک اب یہ شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں جس نے مصرہ جو ہے فضائل کا دوں گا فقط ایک رات کی محلت یہاں پر ہر بناتی ہے ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک اگر عباس کے ہوتے مصرہ فضائل کا دوں گا کہ اگر عباس کے ہوتے ردہ زینب کی چھن جاتی مصرہ فضائل کا ہے اگر عباس کے ہوتے ردہ زینب کی چھن جاتی قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک مصرہ فضائل کا شوہ کبیامت کم تک ردہ زینب کی پاس ہے ردے زینب کی پاس ہے ردے زینب کی پاس ہے فقط ایک رات کی محلت یہاں پر ہر بناتی ہے ذرا سوچو ہمارے پاس ہے وقفہ قیامت تک اگر اب باس کے ہوتے ردا زینب کی چھن جاتی قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک عرض کر رہا ہوں اپنے میمان شورہ اکرام سے معذرت کے ساتھ کمات کر رہا ہوں ایک بار اور سلوات کا سارہ دیں آپ حضرات بے پناہ مشکور ہو آپ سبی حضرات کا بس آخر کلام میں ایک مطلع چکی باب الحوائش کی بارگاہ میں حاضری میں واجب کی منزلوں میں سمجھتا ہوں ہم نہیں کیا سبی حضرات سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یہیں سے ایک مطلع اور ایک شے اس کے بعد صرف اور صرف چارے چار عرض کر رہا ہوں کی توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں سکار توڑنے کے لیے دریا کا بھرم آئے ہیں دشتے بے آب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں شے سمجھتے ہیں یہاں سے دشتے بے آب میں پیاسوں کے قدم آئے ہیں تو اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں اے علمدار جری تیری سخاوت کو سلام ہم غریبوں کے بھی ہاتھوں میں علم آئے ہیں یہاں سے ایک مطلع اور تین اشار زحمت تمام کہ آج کی رات نجف ایک مطلع برائے مختبہ ہے کہ آج کی رات نجف ایک کرشمہ دیکھا آج کی رات نجف ایسا کرشمہ دیکھا شب کے ماتے پہ بھی سورج کا اجالہ دیکھا شب کے ماتے پہ بھی سورج کا اجالہ دیکھا تمام اشار چھوڑتے کیونکہ قصائد کے قصیدے کے اشار تھے گریز کسے دے رہا ہوں مالاباس بارگاہ میں مالاباس کی بارگاہ میں حاضر دینے کے لیے گریز دے رہا ہوں کہ زندگی میری چلی جانبِ نہرِ مدھت زندگی میری چلی جانبِ نہرِ مدھت خیمہِ روح میں جب پیاس کا شکوا دیکھا خیمہِ روح میں صرف اور صرف تین اشار کی زہمت ہے خیمہِ روح میں جب پیاس کا شکوا دیکھا تو کہیں سکا کہیں لشکر کہیں تنہا دیکھا کہیں سکتا کہیں لشکر کہیں تنہا دیکھا تھی جہاں جیسی ضرورت تجھے ویسا دیکھا تھی جہاں جیسی ضرورت تجھے ویسا دیکھا اب یہ جس شہر کے لیے حکم آتا ہے شہر سماس روح میں آخری دو اشار زہمت تمام کہ صبر بطور خاص سماس روح میں کہ صبر بھئیہ چاہے دو منٹ کے لیے روک دیں آخری دو اشار ہیں کہ صبر ایوب سے کہتا تھا ابھی فقر نہ کر منجلِ سبر میں دنیا نے ابھی کیا دیکھا سبر ایوب سے کہتا تھا ابھی فقر نہ کر منجلِ سبر میں دنیا نے ابھی کیا دیکھا تو اس کی نظروں نے بہت دور پیاس نے اس کی بہت دور سے دیکھا پانی پیاس نے اس کی بہت دور سے دیکھا پانی جس کی نظروں نے بہت پاس سے دریاء دیکھا پیاس نے اس کی بہت دور سے دیکھا پانی بہت دور سے دیکھا پانی پیاس نے اس کی بہت دور سے دیکھا پانی پیاس نے اس کی بہت دور سے دیکھا پانی دور سے دیکھا پانی جس کی نظروں نے بہت پاس سے دریاء دیکھا میں دیکھا پانی